ابھی راگنی سنی تھی آپ نے وہ اتراکواری اپنے گروہ ارجن کے پاس میں روتی ہوئی پہنچی اپنی ششیہ کی اس پکار کو سن کر کے وہ ارجن بے سکسے کیونکہ ورنلا کے روپ میں تھا لیکن چل دیا چل کر کے محلو کے اندر پہنچا تو دروپتی نے شارہ کر دیا تھا اتراکواری کو کہے ایک کامکار اپنے گروہ سے کچھ سامان اور مانگوا لے کیا کہہ دی کہ گروہ جی میں کچھ اپنی گوڑیاں بڑاؤں گی اور ان گوڑیاں کے لیے مجھے کچھ وستر کچھ کپڑے چاہیے کیا کیا چیز چاہیے بتا دی کہ یہ چیز اس کی مانگوا لے نہ یہ پتہ میں بھیسم کا سال چاہیے اور اس کا دوسالہ چاہیے اور اس کے یہ چاہیے سارے وستر بتا دیئے پھریاد رکھ دی اتر کو لے کر کے آج ارجن تیرے سال کے بعد میرت کے اوپر بیٹھا تو ارجن کا دھل رو رہا تھا کیوں ایک یوتھا جو کبھی چھتری ہوا کرتا تھا لیکن شاپ لگا ہوا تھا کیونکہ جس سمیں اندر کے پاس میں دیوی آسٹروں کی خوج میں ارجن گیا تھا تو ایک ارواسی نام کی افسرہ وہ اس پر ارجن پر مہت ہو گئی تھی لیکن ارجن نے کہا کہ اندر میرے پتا کے سمان ہے اور تم میری ماتا کی طرح لگتی ہو لیکن اس افسرہ نے شاپ دے دیا کہ یہ ہے تو مجھے سوکار کر لے ورنہ تو آج ہیون ورنڈلا کے روپ میں یعنی ہیجڈا کے روپ میں رہے شاپ لگ گیا اس شاپ کا پتہ اندر دیو کو بھی پتہ چلا انہوں نے اس افسرہ سے کہا کہ تُنہے غلط کیا تُنہے ارجن کو شاپ نہیں دینا چاہیے تھا تو اس افسرہ نے ارواسی نے کہہ دیا کہ میرے شاپ کی آئیو ٹھیک ہے میں اس کو پوری عمر کے لیے نہیں لیکن ایک سال تک تو اس کو ہیجڈا بڑھ کر کے لے ارجن رت پر بینٹ کر کے رت کو ہاکتا ہوا لے کر کے چلا اور جب انہوں نے یودھاؤں کے سامنے پہنچا بارے سال کی عمر تھی اتر کمار کی وہاں سے تو کہہ رہا تھا کہ یہ کر دوں گا جاتے ہیں اور وہ کر دوں گا لیکن جب اتنے سارے یودھاؤں کھڑے دیکھے کائی میں کمپن شروع ہو گئی اور کہنے لگا رہے ہیجڈے کہاں لے کر کے جا رہاں مجھے واپس بھاگ لے ورنہ مارے جائیں گے ان یودھاؤں کا مقابلہ تو دیوتھاؤں کا راجہ اندر بھی نہیں کر سکتا لیکن ارجن نے کہا کہ نہیں ان سے تجھے یودھ کرنا ہے کہہ تو رات ہے تو وہاں پر اتر کر کے اتر رت سے بھاگ لیا ارجن نے اتر کو پکڑا اور کہا کہ بچے ان یودھاؤں سے یودھ کر کے آج تجھے ہم دکھائیں گے رت کو لے کر کے سمشانوں کی طرف شل دیئے اور ایک سمی کے برکش کے اوپر ارجن کے دھنوسمان ٹکے ہوئے تھے اتر سے کہہ دیا کہ اس کے اوپر میرے استر سستر ٹکے ہوئے ان کو اتار کر کے لا اس نے کہا کہ تیرے استر سستر ہاں کون ہے تُو بعد میں بتاؤں گا پہلے جا اتر نے جا کر کے ان استروں کو چھونا چایا تو کہیں صاف نظر آرہا کہیں گوہرہ کہیں بیچھو دکھائی دے رہے اتر کر کے بھاگ آیا کہ تُو مجھے مرنے کو بھیج رہا تھا کہ تُو نے میرے نام نہیں لیے کیا نام ہے تیرے میں کنتی پتر ارجن ہوں میرے بارے نام لے اور جا کر کے ان دیوی استروں کو چھو لینا اتار کر کے لے آنا تجھے کچھ نہیں ہوگا وہ اتر اس کو اپنے بارے نام گنایا ارجن نے ان استروں کو اتار کر کے لیے آتا ہے ارجن نے پرتھوی میں بان مارا یعنی کہ ان استروں کو نمن کرتے ہوئے پہلے پرتھوی میں بان مارا گنگا جل نکلا اس نان کیا تو وہ چھترہ پڑھا ارجن کی رگوں میں پھر سے لوٹ آیا اور ارجن اپنا رتھ لے کر کے آج لگائی کے بھیس میں رتھ کے اوپر کھڑا ہوا ہے دوریوں دن دور سے دیکھ کر کے ہسرا کی رتھ کے اوپر لگائی دکھائی تو دے رہی ہے لگتا ہے کہ اترہ خواری بھیج دی ہے لیکن اس نے پھر دھنوس اور بان لے رکھے کیسے ادھر ارجن نے اپنے گانڈی کو ہاتھ لگایا ہے بان چڑھایا اور جیسے ہی بان پتا میں بھیسم گرو درون کے چڑھنوں میں چھوڑا تو اس بان کے مادیم سے ایک سندیس پہنچاتا ہے کیا سندیس بھیج دابو ارجن چھوڑیں گے اس راگنی کے دوارا کیسے بلا جانا ہو تیر جانا میرے گرو دھو رہے جانا ارے جا کے یو پتڑا ارے چھے لے آ لیے ہو جا کے یو پتڑا چھے لے آ لیے جانا ہو تیر جانا ہو پیرے گرو دھو رہے جانا جا کے یو پتڑا رہا چھے لے آ لیے ہو ہو جا کے یو پتڑا رہا چھے لے آ لیے ہاں پا 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 بھی سم گرو دھوڑ میری پا پا بھی سم گرو دھوڑ میری دونوں تے پر نام کہیو چرن چھوکے ان بڑھوں کے کہانی تمام کہیو ہوگے تیرے سال میرے ہیں نہ دل میں آرام کہیو ہوگے تیرے سال میرے ہیں نہ دل میں آرام کہیو ارہ نیو کئیے وہاں جندے پاچھو مریا کوئی ویرے نہیں جربانوں میں نہیں لگیا اور پوٹیا کوئی تیرے نہیں گردن اوچی ڈھا لیں گے آج ڈروپتی کا چیرے نہیں گردن اوچی ڈھا لیں گے آج ڈروپتی کا چیرے نہیں وہ میرے سامنے آوے اور گھنی مار نہ لگاوے آنکھیں مکڑا بکھلا میں جربانوں میں یک تیرے ہاں لیے ہو 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 جاکے یہ نکڑاڑا ہو چیرے ہاں لیے ہاں میرے تلے کا کانگج یونکی ہر کٹوں سے بھریا ہویا یاد ہے میں بھولیا نہیں بھیم جہر سے مریا ہویا برناوے کا لاکھا مندر نجروں آگے پھیرا ہویا ہاں پل سے بھجوان پھڑک رہے میرے میرے نیتروں میں کھون کہنا آنگین سیس اڑائے جاں میرا ٹھنڈانا جنون کہنا پانڈ وہ کی چکی میں آجے کیر وہ کا چھون کہنا وہ پانڈ وہ کی چکی میں آجے کیر وہ کا چھون کہنا وہ میرے سامنے آمیں اور دھنی مارے نا لگاویں آنکھ کے مکڑا بکھلا جو لمیتی ڈھا لیے جا کے یو بکڑا نہ ہچے لے آ لیے ہاں یاری امار نا تانے گھڑی آرہ یاری امار نا تانے گھڑی وہ کبھل نین کی جائی ہو گی کرنا دوساسن سکنینے یوں مل کے بات رچائی ہوگی دریوں دھن کو بہو ملے نیوں آگے کری چڑھائی ہوگی دریوں دھن کو بہو ملے نیوں آگے کری چڑھائی ہوگی ہاں نیوں کہیے جب پہلی ملے راستے میں ساپ بیٹھا پہلے اس پہ جنگ کرو جو ورسوں سے چھپ چاپ بیٹھا کولنین کی بیٹی اُترا پر پڑھ کے ارجن باپ بیٹھا کولنین کی بیٹی اُترا پڑھ کے ارجن باپ بیٹھا میرے کیروں لگے تھے بھائی آج دریوں دھن بڑھ جمائی اتنی کے سورتی نیائی ہو سستر کھا لیے ہو جاکے یہ بطڑا نہ ہو چے لے آ لیے موسیقی ہوئے تھرے سو کر کے بیٹھاوے گا موسیقی ہو پھریں گے جب مالا ہر بھری شد لیں گے نند لالا ماں بھارت کا وقت وارا لگ دوبا لیے ہو جاکے یہ بطڑا نہ ہو چے لے آ لیے جانا ہوں پھر جانا ہے میرے ہو پرو دورے جانا جاکے یہ بطڑا نہ ہو چے لے آ لیے آ جاکے یہ بطڑا نہ ہو چے لے آ لیے موسیقی موسیقی